ایک اعتراض قربانی پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے درندگی اہوانیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے لیے قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسی اعتراض کو ہی مدد نظر رکھا جائے تو پورا سال کتنے جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے؟ صرف حلال جانور نہیں حرام جانور جو اسلام کے نزدیک ہیں مذاہب عالم کے نزدیک ہیں ان جانوروں کو بھی زبا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اعتراض صرف قربانی پر نہیں ہوتا بلکہ روزانہ جتنے جانور زبا ہو رہے ہیں ان پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور قربانی کے موقع پر جانوروں کو زبا کرنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی سارا سال گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ طبی نقطہ نظر سے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے جسم کو پروٹین کی ضرورت ہے تو لہٰذا وہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو قربانی پر اعتراض کرنے والے خود بھی پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ کیا درندگی صرف قربانی کے موقع پر جانوروں کو زبا کرنے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے؟ کیا حیوانیت قربانی کے موقع پر جانوروں کو زبا کرنے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ کلی طور پر پھر اس پر پابندی لگا دینی چاہیے کہ پورا سال جانوروں کو زبانہ کیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ جانوروں کو زبانہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کروبار تجارت جو جانوروں کے حوالے سے ہے مویشیوں کے حوالے سے حلال و حرام جانوروں کے حوالے سے وہ رک جائے گا جب وہ رکے گا تو پھر دیکھئے گا کہ ملک میں اور دنیا میں کیسے کرباری بہران پیدا ہوتا ہے تجارتی بہران پیدا ہوتا ہے آپ چائنہ کو جانتے ہیں آپ یورپ کے مارکیٹوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں امریکہ اور اس کے علاوہ دیگر دنیا آپ دیکھئے کہ وہاں پر کتنے جانور زبا کیے جاتے ہیں اور دنیا کھاتی ہے اور اپنے جسم کی جو کمزوری ہے جو ویٹامین کے حوالے سے ہے یا پروٹین کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ اس کو پورا کرتی تو لہٰذا یہ قربانی پر اعتراض کرنا یہ بہت عجیب بات ہے اس لیے کہ جانوروں کی بہت بڑی منڈی اور بہت بڑی تجارت اور کروبار ہے کہ جس کے بنیاد پر انسانوں کے گزروقات اور انسانوں کے معاملات چلتے ہیں اور اس سے کتنے روزگار پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہیں اور اسے منفیت اور منافع حاصل کرتے ہیں جانوروں کی سکن ہے کھالے ہیں اسے کیا کچھ بنایا جاتا ہے کرمی اور سردی کے حوالے سے تو لہٰذا قربانی کے موقع پر جانوروں کو زبا کرنا اس پہ اعتراض کرنا اور کہنا کہ اس سے درندگی اور حیوانیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بات بلکل ہی فضول اور بے بنیاد ہے